دیکھئے جو بھی مجھ سے واقف ہے جس درجہ میں بھی وہ جانتے ہیں کہ میں علامہ اقبال کو نہ صرف یہ کہ اہد حاضر میں عظمت قرآن اور اعجاز قرآن کا سب سے بڑا علامت اور سب سے بڑا سموک سمجھتا اور میں نے آج سے ستائیس برس قبل سنتہتر میں ایچسن کالج لاہور میں جورم اقبال کے موضوع پر جو تقریر کی تھی جو پھر بعد میں چھپتی رہی ہے کتاب چیکی شکل میں علامہ اقبال اور ہم جبکہ مجھے ہر جز معلوم نہیں تھا کہ اسی موضوع اور اسی عنوان سے ڈاکٹر علی شریعتی جو بہت بڑے مفقر اور دانشور تھے ایران کے اور ان کے فکر کو ایرانی انقلاب کے اندر خاصی ایک اہمیت حاصل ہے بنیادی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہوئی تھی ماؤ اقبال یعنی ہم اور اقبال میرے علم میں نہیں تھی وہ بات بارال میں نے اس کتاب سے کاؤنوان کا کہتا تھا علامہ اقبال اور ہم اب وہ باقاعدہ ایک مجلت صورت میں اس لیے کہ پھر میں نے ایک موقع پر یوم اقبال کے جلسے میں خطبہ تحریری دیا تھا خطبہ یوم اقبال تو ان کو شابل کر کے پھر ایک مجلت کتاب کی شکل میں اب وہ شائع ہو رہی ہے میں نے اپنے اس تقریر میں جو سمتہتر بیٹھی تھی علامہ کے لیے یہی تمام الفاظ استعمال کیے تھے جو آج میں نے آپ کے سامنے دور آئے ایک تو اعجاز قرآن کا سب سے بڑا ثبوت کہ ایک شخص جس نے کہ بیسویں صدی اسویں میں آنکھ کھولی یا یوں کہی ایک انیسویں صدی کے آخری ایام میں جبکہ مغرب کا ڈنکہ بج رہا تھا پوری دنیا پر یورپ کی تہزین یورپ کا تسلط کلونیل پاورز جو ہیں وہ پورے تقریبا مشرق کو جو ہیں زیر نگین کر چکی تھی پھر اس شخص نے مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگالے وہ کوئی مسجد کے ماحول میں اس نے پرنش نہیں پائی تھی نہ مکتب کے ماحول میں بلکہ مشن کالج سے پڑھا مشن سکول سے پڑھا پھر اس کے بعد وممٹ پوری لاہور سے پڑھا جہاں یہ کہ پڑھانے والے بھی انگریز تھے اس وقت جو ہیں فلسفے کی تعلیم دینے والے پھر وہ گئے اور انگلستان گئے اور زرمنی گئے وہاں سے پیشنی کر کے آئے اب ایک ایسا شخص کہ جس نے مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگال لیے ذہن انسانی کی جو بھی یافت ہے جو کچھ انسان نے سوچا ہے وہ سب اس کے سامنے ہیں پھر اسے اگر آسودگی میسر آتی ہے اتمنان ملتا ہے تو دامن قرآن میں نہ کہیں جہاں میں امام علی جو امام علی تو کہاں میں لی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفل بندہ نباز ہو تو اب اس سے بڑا ثموت کیا ہوگا قرآن مجید کے اجاز کا کہ اگرچہ جب یہ نازل ہوا تو ایک انپر قوم جو تھی وہ اس کی اولین مخاطب تھی ہوا اللذی بعصفی الامیین رسول امنہ وہ تو انپر لوگ تھے ظاہر بات ہے انہیں فلسفہ نہیں پڑھایا جا سکتا تھا انطق نہیں پڑھائی جا سکتی تھی ایسے سادہ انداز میں بات کی گئی جس سے عرب کے ایک بدبو نے بھی سمجھ گیا اس کے دل میں وہ بات اتر گئی اتر ہی نہیں گئی اس نے پوزست کر لیا اس کو اور اتنا موٹیویٹ کیا کہ پھر وہی قوم جو ہے وہ یوں سمجھ یہ کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ وہ اللہ کا ہاتھ بن گئے اور دین کے غلبے کیلئے انہوں نے اپنا تن مند سب نشاور کر دیئے لیکن وہی قرآن ہے کہ جو اس دور میں یوں سمجھ یہ کہ چودہ سو سال بعد کے ایک فلسفی کو جس نے مشرق اور مغری کے فلسفے پڑھ لیے پھر اسے ہدایت دی اور ہدایت کی جو اس کی طلب شی اس کو تسکین بخشی تو معلوم ہوا کہ واقعاً یہ اللہ کا کلام ہے اس میں کسی شک و شمعہ ہی بن جائش میں تو یہ گویا کہ احجاز کلام کے بے شمار پہلو ہے اور بعض پہلو وہ ہے کہ جو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت زیادہ نمائع تھے اس کی عربیت اس کی عدبیت اس کے اندر جو بلاغت ہے جو فصاحت ہے جو عزوبت ہے جو مٹھاس ہے جو ہر عرب کو اس وقت بھی کھیچ لیتی تھی کہ یہ کیسا کلام ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں اس معنی میں تھے کہ کلام کرنا تو ہمیں ہی آتا ہے باقی دنیا تو عجم ہے عجم کہتے تھے گونگے ہیں انہیں بات کرنی نہیں آتی اصل میں تو قدرت کلام تو ہمیں حاصل ہے خطبہ ہمارے ہاں ہیں شعراء ہمارے ہاں ہیں اس حوالے سے اس قوم کو قرآن مجید کی جس چیز نے سب سے زیادہ فوری طور پر متاثر کیا وہ قرآن مجید کی عدبیت تھی اس کی فصاحت تھی اس کی بلاغت تھی تاثیر کلام تھا لیکن آج کے دور میں ظاہر بات ہے خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے وہ جو عربی کا یہ پہلو ہے وہ اتنا زیادہ ہم اسے اپریشیٹ کر ہی نہیں سکتے وہ تو جن کی مادری زبان عربی ہو وہی اسے اپریشیٹ کر سکتے ہیں لیکن کچھ لکھ سمجھ میں تو آتا ہے لیکن یہ کہ قرآن کا سکر قرآن کی ہدایت ہے انسان کے تمام اجتماعی جتنے بھی مسائلیں ان سب کا حل جو قرآن نے دیا ہے اور جس پر کہ آج کے وڑے سے وڑے پڑھے لکھے شخص کو قرآن مطمئن کر سکتا ہے یہ ہے قرآن مجید کے موجزہ ہونے کا آج کے دور میں سب سے اہم پہلو اور اس اعتبار سے علامہ اقمال اس کی ایک بہت بڑی نشانی ہے پھر جس طرح علامہ اقمال پر انکشاف ہوا قرآن مجید کی عظمت کا اور جن الفاظ میں اس نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اقمال خود کہتے ہیں کہ قلندر ہرچ گوئیت بیدہ گوئیت قلندر جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ دیکھا ہوا ہوتا ہے وہ کہیں خبر کی بنیاد پر بات نہیں کرتا بلکہ نظر کی بنیاد پر بات کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے تو واقعہ یہ کہ عظمت قرآن کا جو مشاہدہ ہوا ہے علامہ اقمال کو میں آج پھر دور آ رہا ہوں اپنی الفاغ بنے بارہ دور آئے ہیں میرے علم کی حد تک معلومات کی حد تک آج کی تاریخ تک کوئی دوسرا شخص بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا مفقی بڑے سے بڑا دائی میرے نظیق قریب بھی نے آیا علامہ اقمال کے اس معاملے میں کہ قرآن کی عظمت کا جو انتشاف قرآن پر ہوا ہے اس کی کوئی ہوتی مثال ہی کتابیں نہیں اس چیزے دیگرست فاش قویم آنچے دردن مزمرست ہی کتابیں نہیں اس چیزے دیگرست کوئی اور شئے کتاب نہ سمجھو اسے مِسْلِحَقِنْهَا وَحَمْ تَعْدَاستُ زِندَوْ فَائِندَوْ بُوْيَاسْتُ اب یہ باتیں جو ہیں یہ عقید سے نکلیوی باتیں نہیں ہیں یہ انسان کے خال کی ترجمانی کرنے والی باتیں اسی طرح میں نے انہیں ترجمان و قرآن خرار دیا آپ نے اسی کتاب میں حالانکہ وہ مفسر نہیں ہے انہوں نے کوئی تفصیل نہیں لکھی لیکن یہ کہ جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ امام ابن تیمیہ انہوں کوئی مفسر نہیں لکھی تفصیل نہیں لکھی وہ مفسر نہیں لیکن جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت جو آواز جو ہے لگائی گئی سلو علا ترجمان القرآن آؤ آؤ نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ ترجمان القرآن کی نماز جنازہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی تصادیف میں جس طریقے سے قرآن مجید کی ترجمانی کی تفصیل نہیں لکھی لیکن قرآن مجید کی ترجمانی کی ہے ان کا مقام تھا میں بالکل اسی مقام پر اہد حاضر میں علامہ اقبال کو سمجھتا ہوں ترجمان القرآن بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جیسے کہ آپ کے علمے ہوگا کہ جو بہت بڑے ہمارے ہاں عاشق رسول شاعر ہیں ویسے تو یہ کہ بہت بڑے صوفی بھی ہیں لیکن یہ کہ ان کی جو ناتھ ہے نصیمہ جانبِ بَتْحَا بُذَرْكُن تو یہ حضرتِ جامی کی تو انہوں نے جیسے کہا تھا مولانا روم کی مسنوی کے لیے کہ مسنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبانِ پہلوی کہ مولوی مانوی مولانا جلال الدین رومی جو ہے ان کی جو مسنوی ہے در حقیقت وہ فارسی زبان میں قرآن ہے یعنی قرآنِ حکیم کے مطالب، مقاصد، معانی، مفاہیم، معارف، علوم اور حکمتیں جس طریقے سے انہوں نے فارسی زبان میں بیان کی ہیں تو بھویا کہ مسنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبانِ پہلوی عجیب اتفاق ہے یہ کہ ہمارے دور کے بھی ایک شاعر تھے گرامی جالندری یہ جامی ہے وہ گرامی تھے علامہ اقبال کے بہت بہت تصد تھے انہوں نے جو شیر کہا ہے در دیدہِ مانی نگران حضرتِ اقبال پیغمبریِ کرد و پیغمبر نتماکو گفت کہ جو لوگ واقعیتاً حقائق سے آشنا ہیں ان کی نگاہوں میں تو اقبال نے پیغمبری کی ہے اگرچہ اسے ہم پیغمبر کہہ نہیں سکتے پیغمبریِ کرد و پیغمبر نتوا گفت اس لیے کہ حضور کے بعد جو ہے وہ تک پیغمبری کا و رسالت و نمروت کے دروازہ بند ہو گیا ہے اب اسے پیغمبر تو نہیں کہہ سکتے لیکن پیغمبری کی ہے یعنی یہ کہ اس پیغامِ قرآن کو انہوں نے اسی طریقے سے عام کیا ہے جیسے جو مسنوی جو ہے مولوی مانوی کی اس زمن میں میں خاص طور پر علامہ اقبال کے تین اشعار کا رسکرہ کر کے پھر آگے بڑھوں گا ان کا خود یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنی شائری کو در حقیقت قرآنِ مجید کی ترجمانی کا ذریعہ بنایا وہ یہ شکوا بھی کرتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے شائر سمجھ لیا میں شائر ہوئی نہیں مرا یارا غزل خانے شمتن مجھے لوگوں نے غزل خان سمجھ لیا حالانکہ میرا حال تو یہ ہے کہ نغمہ کو جا وہ من کو جا سازے سخون بہانہ ہی سوئے قطار بھی کشم ناقے بے زمام رہا کہاں میں کہاں شائری کہاں نغمہ مجھے کوئی سروکاری نہیں ہے اسے لیکن میں نے اسے بہانہ بنایا ہے سازے سخون یہ سخون سازی جو میں شیر کہہ رہا ہوں میں نے اسے ذریعہ بنایا بہانہ بنایا ہے نغمہ کو جا وہ من کو جا میرے اور اس کے درمیان کوئی ہے ہی نہیں کوئی تعلق ہی نہیں سازے سخون بہانہ ہی لیکن ایک ذریعہ ہے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا اس وقت تب سے اہم ذریعہ یہی ہے واقعہ یہ ہے کہ شائری سے ان کی جو ان کا پیغام جتنے بڑے حلقے تک پہنچا ہے ان کی جو جو فلسفیانہ کتاب ہے اس کو تو سمجھنے والے باتوں سے چند لوگ ہیں خطبات اقبال کا پڑھنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے سمجھنا جو ہے آسان کام نہیں داتوں پسین آتا تو مدلغمہ کجا ومن کجا سازے سخون بہانہ ہی سوے قطار بھی کشم ناقے بے زمام را میں تو اصل میں یہ ناقے بے زمام جب اوٹوں کا قافلہ چلتا تھا قطار تو ایک کے پیچھے دوسرا اوٹ دوسرے کے پیچھنیس را اور عام طور پر جو پچھلا اوٹ ہے اس کی نکیل کو اگلے اوٹ کی دم سے باندے دیتے اب وہ اس کی دم سے جو ہے وہ پچھلا اوٹ جو ہے اس کی نکیل بندی وہ یہ چڑے آ رہے تو گویا کہ قطار ایک قطار میں چلتا ہے ایک نظم ہے ایک دسپلن ہے لیکن یہ امت جو ہے اب قافلے کی شکر میں نہیں رہی یہ منتشر ہو گئی ہے ہر اوٹنی جو ہے اس نے اپنی مہار توڑ لی اور ادھر چلی گئی کوئی ادھر چلی گئی کوئی ادھر چلی گئی یہ قافلہ منتشر ہو گیا ہے سوئے قطار می کشم میں دوبارہ اس قطار کی طرف ٹھیک رہا ہوں اس ناقہ بے زمام جس کی کہ زمام ٹوپ چکی ہے اس کو میں اپنی شائری کے ذریعے سے اس مقصد کے لیے دوبارہ ایک قافلے کی شکل ایک کاروان کی شکل ایک قطار کی شکل دینا چاہتا ہوں تو گویا کہ میرا تو یہ پیغام میرا مقصد تو یہ ہے آج جیسا کہ میں نے آجا آیتیں بھی پڑھی ہیں سورہ شورہ کی اور سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کے بارے میں مَا عَلَّمْنَاهُ شَيْرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَهُ ہم نے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں سکھایا اور شعر ان کے شایانے شان بھی نہیں یعنی شعر بعد اعتبارات سے شعر گوئی جو ہے وہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے قرآن مجید نے سورہ شعرہ میں تو اس کی جو ہے بہت بھی مذبت کر دی ہے شعر لوگ جو ہے تم نے دیکھا ہوگا تم دیکھ لو مشاہدہ بھی کر لو تم ان کی پیرنی کرنے والے وہی لوگ ہیں جو حد سے گذرنے والے ہوتے ہیں شاعروں کے پیرنی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بس صرف زبانی کلامی باتیں منانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر حمل کا فقدان ہوتا ہے علامہ اقمال کے بھی جتنے بھی حواریین اور ان کے جو بھی حلقہ بگوش جن سے ہم واقع ہیں کیا تو دیکھتے نہیں کہ وہ ہر واضی کے اندر سرگردہ ہوتے ہیں کمیدر کی بات کر رہے ہیں کمیدر کی بات کر رہے ہیں کمیدر کی کمیدر کی آسمان کی زمین کی علامہ اقمال کی بھی ابتدائی شاہری پر یہ آیت بھی چسپا ہوتی ان کا جو آپ سمجھئے کہ تقریباً اٹھارہ تو پچانوے کے آس پاس سے شائری کا دور شروع ہوا ہے اور اندیس سو آٹھ یا دس تک یہ جو شائری کا ان کا دور رہا ہے اس میں وہی جو شائری کے پامال مضامین ہیں ہجر و وصل ہے عشق ہے اور گل و گلبل ہے یہ سارا معاملہ جو ہے اسی کے اوپر شائری ہوتی نہیں ہے یہ جو آیت ہے اس پر چسپا ہے لیکن بعد کیوں کی شائری بہت مختلف ہے ایک در حقیقت ایک مقصلی شائری بن گئی ہے ایک ملی شائری بن گئی ہے قومی شائری بن گئی ہے دینی شائری بن گئی ہے اسی بات فرمائی وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ بَعْلَا يَفْعَلُونَ یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ شائر لوگ جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں یہ مبتل حقیقت جو خود علامہ اقبال پر بھی راست آتی ہے وہ عملی انسان نہیں تھے انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ میں تو در حقیقت جو ہے باتیں بنانے والا جو ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بننا سکا اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں محلے کا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بننا سکا بلکہ ایک واقعہ مجھے بولانا عمین ایسر اسلائی صاحب نے سنایا تھا کہ جب بولانا محمد علی لاؤ تشریف لائے تھے محمد علی جو خلافت والے محمد علی شوقت علی بولانا محمد علی علامہ اقبال سے ملاقات کے لیے گئے کچھ بے تکلفی ہو گئی تو کہا اقبال اقبال ذرا تم اپنا موت میری طرف کرو میں تمہارے موہ پر تھوپ دوں تمہارے ایک شیر نے مجھے مسلمان بنا دیا اور تم اب تک کافر کے کافر ہو یعنی یہ کہ داہی شیر کرتے تھے اور وہ جو بھی ظاہر بات ہے کہ اسلام کے شاعر ہیں ان کے ساتھ تو پابندی کا معاملہ ان کا نہیں تھا علامہ اقبال کا تو علامہ اقبال نے دی پھر اسی انداز میں گذرگی کی دانٹ گذرگوں کی دانٹ جو ہے اس سے قبول کیا تو جوابا جو بات کہی ہے مولانا اگر قوال کو خود حال آ جائے تو وہ قوالی کیسے کہے گا یعنی انہوں نے اپنے آپ کو قوال کہہ دیا کہ قوال جو ہے وہ دوسروں کو حال میں لے آتا ہے لیکن یہ کہ خود تو ظاہر بات ہے اگر اسی کو حال آ جائے تو پھر وہ قوالی تو ختم ہو جائے گی لیکن یہ کہ بارال انہوں نے مانا ہے اس بات کو بلکہ ان کا جو ہم نے ایک چھوٹا سا کتاب چاشائے کیا ہے علامہ اقبال کی آخری خواہش اس میں دو مواقع پر وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ روحانی اعتبار سے انہیں خاص قسم کا ادراع اور احساس ہوا ایک مرتبہ اس زمانے میں جبکہ ابھی انگلستان میں تھے اور ایک مرتبہ پھر سن بتیس کے آس پاس اور وہ یہ تھا کہ براہ کام کرنے کے لئے کمر کسے اور احیاء دین کی عملی جد و جہود کے لئے میدان میں آئیں لیکن ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں پایا یہ خط ان کا اپنا ہے انیس سو بتیس کا لکھا ہوا جو اس کتاب چیز میں اندر شائع کر دیا ہے مجھے وہ خط اس لئے بہت پسند ہے کہ انیس سو بتیس میں رفن نے پیدائش ہے اسی سال میں اللہ با اقبال نے وہ خط لکھا ہے دوکٹر زفر الحسن جو صدر شعبہ فلسفہ تھے علیگر یونیورسٹی کے ان کے نام وہ خط ہے تو وہ اس سلسلے جنبانی چل رہا تھا کہ ایک جماعت بنانی چاہیے کہ جو دین کے لئے کام کرے اور وہ لوگوں پر مشتمل ہو جو دین پر خود عبل پیرا ہو شریعت کے پابند ہو دائر بات ہے کہ مسلم لیگ ایک بڑی جماعت تھی لیکن وہ قومی جماعت تھی اس میں تو جو شخص بھی مسلمان کا چناب رکھتا ہے وہ شامل ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ قاریانی بھی شامل تھے ان میں کومنس بھی شامل تھے جو ابھی مسلمان ہے مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ کردار کے اعتبار سے زانی شرابی بھی مسلم لیگ میں شامل تھے شراب کا ٹھیکہ رکھنے والے جو ہیں وہ بھی سے مسلم لیگ میں شامل تھے یہ سب ہی تھے اس لیے کہ وہ قومی تحریک تھی جس کے نتیجے میں قومی ریاست تو وجود میں آسکتی تھی جو آگئی اسلامی ریاست مجود میں نہیں آسکتی تھی اور تحال نہیں آئی اس لیے کہ اس کے لیے تو پھر اسلامی اصولوں پر جماعت بننی چاہیے گا اس پر علامہ نے 1935-36 میں کوشش کی ہے اور اللہ کا شکرہ ریکارڈ پر وہ کوشش آگئی ہے ڈاکٹر مرحان عمد فاروخی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کی تفاصی لکھ دی ہے بیعت کی بنیاد پر جماعت جمعیت شبان المسلمین کے نام سے عمارت کے اصول پر جمہوری اصول پر نہیں بلکہ عمارت کے اصول پر عمارت بھی بیعت کی بنیاد پر ان اصولوں پر جماعت بنا رہے تھے اور تیسری بات یہ کہ الیکشن میں کبھی حصہ نہیں لے گی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب میرے علم میں یہ بات ہے میرے علم میں یہ نہیں تھی تو ڈاکٹر مرحان عمد فاروخی اپنے انتقال سے کچھ عم سے پہلے وہ کتاب لگ گئے اب بہا عیسان ہے ان کا مجھ پر تو خاص طور پر کہ میرے علم میں یہ بات آگئی مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من کہ جو کچھ میں نے تنظیم اسلامی کی شکل میں قافلہ بنایا ہے وہی تھا کہ جو خواب دیکھ رہے تھے علامہ اقبال اگر تھے وہ بات چل نہیں پائی بیمار بھی ہو چکے تھے کچھ یہ کہ انگریز نے ان پر کچھ اپنے ایسے گماشتے مسلم کیے ہوئے تھے چودوی محمد حسین صاحب جیسے جو سی آئی ڈی کے لوگ تھے کہ وہ اس سمت میں ان کو حرکت سے روکے رہے کہ آگے دا بڑھیں لیکن تجویز بن گئی تھی اور علامہ اقبال تیار ہو گئے تھے جب ان سے کہا گیا کہ پھر اگر اس بنیاد پر آپ نے جماعت بنانی ہے تو بیٹ آپ کو لینی ہوگی تیار بھی ہو گئے تھے لیکن یہ کہ اس سے کم سے کم سنگ مل گئی کہ آخری دور میں اسی لئے ہم نے جب کتاب تشائے کیا ہے تو علامہ اقبال کی آخری خواہش یہ دونوں کتابیں آجیان لے آئی گئی ہیں جن حضرات کو دلچسپی ہو تو جو علامہ اقبال اور ہم وہ عام بھی ہے ایک غیر مجلد دوسری مجلد بھی ہے اور یہ تیسری کتاب یہ کہ علامہ اقبال کی آخری خواہش یہاں موجود ہوں گی بعد میں آپ لے سکیں گے اور کچھ میں کوئی ریایتی قیمت پر ملیں گے بارال جہاں تک تو معاملہ ہے اس کا تو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا تین اشار کے اقبال کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے اپنی شائری کے ذریعے سے قرآن کا پیغام پہنچایا اس لیے کہ جعوید نامہ میں غالباً وہ کہتے ہیں حضور سے خطاب کرتے ہوئے بحضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم گر دلم آئینہ بے جوہر است اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا دل ایک ایسے آئینے کے معنی دے جس میں چمک ہی نہیں نور ہی نہیں ہوتے نہ بعض آئینے اس خدر وہ دنزلات چکے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ندر نہیں آتا گر دلم آئینے بے جوہر است ورب حرفم غیر قرآن مزمر است اور اگر میں نے جو پیغام دیا ہے حرفم میری شائری میرے اشعار اگر اس میں سوائے قرآن کے کوئی اور چیز آگئی ہے اب دیکھیں اس سے بڑا دعویٰ کوئی ہوگا ورب حرفم غیر قرآن مزمر است پردہ ناموں سے فکرم چاکن تو میرے فکر میری سوچ میرے نظریات کے عزت و ناموس کے پردے کی درجیاں اڑا دیجئے این خیابہ راز خارم پاکن پھر یہ شہرات جو ہے اس پر میں تو کانٹے کے مانین دو مجھے اٹھا کر پیگ دیجئے روز محشر خار و رسوا کن مرا اور تیامت کے دن مجھے ضلیل و خار کیجئے گا بے نصیب از بوسعے پاکن مرا اور مجھے اپنی قدم بوسی کی سعادت سے محروم کرنی گا یہ ہے دعویٰ جو اقبال کا بہا ہے کہ میں نے در حقیقت اپنی شائری کے ذریعے سے قرآن مدید ہی کا پیغام جو ہے لوگوں کو سنایا مجھے اپنی شائری کے لئے